کوئٹا پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میر کبیر احمد شہی نے کہا کہ سناری زہری اور زگر منگل قبائل کے دونوں دہائیوں سے چلنے والے تنازع کے دوران چوون افراد جابہاک چوبیس زخمی جبکہ اربو روپے کا نقصان پہنچا ہے دونوں قبائل کی جانب سے تنازع کے حل کے لیے اکتیارات لیے گئے تھے جس کے بعد جا کر سناری زہری اور زگر منگل قبائل کے ماں بین تنازع کا تصفیہ کروا دیا ہے جو گاؤں بڑھو دو چکے ہیں ہم نے جو جرمانے رکھا ہے ایک گاؤں جو زگر منگل ہے اس میں اپنا واپس گاؤں آباد کر چکا ہے جو للازے گاؤں ہیں سناری کا وہ بہت بڑا گاؤں ہیں اس میں میں کہا کہ اسے سنکڑوں گرے تو بلند نہیں ہوگا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے گل کو اجازت دکا کہ اپنے گاؤں آباد کر لیں اور اپنے گاؤں میں وہ شفت ہو جائے اس کی تحرین میں بولی چکے ہیں انہوں نے کہا کہ فریق سناری زہری خون بہا ایک کروڑ پچانوے لاکھ زخمیوں کی تلافی کے لیے تیس لاکھ مال بہویشی ایک کروڑ ایک تالیس لاکھ جبکہ مجموعی طور پر تین کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے فریقی زگر منگل کو ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر دائر مقدمات ایف آئی آرز متعلقہ اداروں کے روپرو پیش ہو کر بزاتے خود یا بزاریے اپنے قانونی عدالتی مجاز مختاروں واپس لیں گے اور انہیں تاقیدن فریقین رازی نامے میں ایک دوسرے سے تعبون کریں گے